موسیقی اسلام علیکم خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے دونوں ریاستوں میں آٹی سی کے ایک لاکھ سے زائد ملازمین ہر تال پر عوامی ٹرانسپورٹ نظام مفلوج عارضی ملازمین کی ہر تال غیر قانونی جمعیرات تک رجوبہ کار نہ ہونے پر نوکری سے برطرفی ممکن آٹی سی ایم ڈی کا انتباہ ہیدرباد کو سائنٹیفک طریقے سے ترقی دینے کا عظم شہر بھر میں تین لاکھ پودے لگانے وزیر اعلیٰ کا اعلان اور سیکیٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کی کم حاضری گزشتہ ایک ماہ سے سرکاری کامکاج ٹھپ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب دونوں ریاستوں آندھرا اور تلنگانہ میں آٹی سی کے ایک لاکھ سے زائد ملازمین کے ہر تال پر چلے جانے سے عوامی ٹرانسپورٹ نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آندھرا پردیش میں قریب دس ہزار پانچ سو اور تلنگانہ میں نو ہزار چار سو بسیں ڈیپوس سے باہر نہیں نکل پائیں عظیم تر حیدر آباد کے حدود میں قریب تین ہزار پانچ سو بسیں سڑکوں پر نظر نہیں آئیں شہر کے عملی بن میں واقعے ایم جی بی ایس سکندر آباد کے جبلی بس سٹیشن ورنگل آدل آدل آباد محبوب نگر رنگارڈی نظام آباد کریم نگر کھمم اور دیگر علاقوں میں بس ڈیپوس میں صرف بسیں نظر آ رہی تھی کئی مقامات پر احتجازی ملازمین نے دھرنے دیتے ہوئے مطالبات کی ایک سوی پر زور دیا ہنم کنڈا کے بس سٹیشن پر ہر تالی ملازمین اور انتظامیاں کے اہدداروں کے درمیان اس وقت چھڑپ ہو گئی جب متبادل انتظامات کرتے ہوئے بسوں کو چلایا جا رہا تھا عارضی طور پر ڈرائیورز اور کانڈیکٹرز کے تقررات کے لیے انٹرویوز کے دوران بھی ہر تالی ملازمین نے احتجاز کرتے ہوئے خلل پیدا کیا پولیس نے حالات کو کشیدہ دیکھتے ہوئے بس سٹیشن کے حدود میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا ہے ہر تالی ملازمین تیر تالیس فیصد فیٹمنٹ اور عارضی ملازمین کو باقاعدہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آٹی سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مطالبات کو قبول کرنے کے لیے بس قرائوں میں پندرہ تا بیس فیصد اضافہ کرنا پڑے گا ملازمین کو ہر تال پر جانے سے روکنے کے لیے تلنگانہ اور آندھرہ کے وزرائے ٹرانسپورٹ سے ملازمین تنظیموں کے نمائندوں کی بات چیت ہوئی تھی جو ناکام ثابت ہوئی آندھرہ پردش کے وزیر اعلیٰ نے بھی سلسلے میں وزیر ٹرانسپورٹ سے بات چیت کی دونوں ریاستوں میں آٹی سی ملازمین ہر تال کی طرف سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر تال کی وجہ سے خانگی بسوں کے قرائوں میں اضافہ دیکھا گیا جبکہ آٹو ڈرائیورز کی طرف سے بھی مند مانی قرائے وصول کیے جانے کی اطلاع ملی ہے آٹی سی کے ایم ڈی شامبہ سیواراؤ نے اتجاجی ملازمین سے ہر تال فوری ختم کرنے کی اپیل کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شامبہ سیواراؤ نے کہا کہ انتظامیہ ملازمین سے بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن عوام کو پیش آ رہی مشکلات کے پیش نظر ہر تال ختم کی جانی چاہیے انہوں نے بتایا کہ ہر تال کے پیش نظر انتظامیہ کی طرف سے متبادل انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہر تال کے نام پر حکومت پر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے سامبہ سیواراؤ نے کہا کہ ملازمین کو ستائیس فیصد فٹمنٹ دینے پر پہلے ہی رضا مندی کا اظہار کیا جا چکا ہے اس سے پہلے آٹی سی انتظامیہ نے ہر تال میں حصہ لینے والے ملازمین کے خلاف ایسما کے لزوم کا اشارہ دیا تھا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آرزی ڈرائیورز اور کنڈیکٹرز کا ہر تال میں حصہ لینہ قواعد کی خلاف فرضی ہے اور اگر کل دوپہر وارہ بجے تک آرزی کنڈیکٹرز اور ڈرائیورز خدمات پر حاضر نہیں ہوئے تو ان کے خلاف ایسما کے تحت کارروائی کی جائے گی اور انہیں نوکری سے بر طرف بھی کیا جا سکتا ہے دوسری جانب آٹی سی ملازمین کی یونین کے نمائندوں نے کہا ہے کہ آٹی سی کے ایم ڈی تلنگانہ کے ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونین کے نمائندہ اشوت تھامارڈی نے کہا کہ ایسما سے ملازمین خوف زدہ نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ کنٹریک ملازمین کو باخدہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تیر تالیس فیصد فٹمنٹ کے مطالبے پر یونین قائم ہے اشوت تھامارڈی نے بتایا کہ آٹی سی ملازمین کی مدد کے لیے کئی تنظیمیں بھی آگے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ یونین کے کوئی اختلافات نہیں ہے لیکن آٹی سی کا انتظامیہ حکومت کو ملازمین کے خلاف بھڑکا رہا ہے آٹی سی ملازمین کی ہر تال کی وجہ سے ریلوے سٹیشنز پر مسافرین کا حجوم دیکھا گیا ملک پیٹ ریلوے سٹیشن پر ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں کے لیے زبردست حجوم تھا عوام نے ہر تال پر ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی متبادل انتظامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیراعلا کیج اندر شکر راؤ نے کہا ہے کہ ہیدرباد کی ترقی سائنٹیفک تاریخے سے کی جائے گی مادھاپور میں سوچ ہیدرباد پروگرام سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ چار سو سالات تاریخ رکھنے والے ہیدرباد کے ساتھ من مانی کی جاتی رہی لیکن اب اس شہر کی آئندہ ترقی سائنٹیفک طور پر کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کافی جد و جہد کے بعد ہیدرباد کے ساتھ تلنگانہ حاصل کیا گیا اور شہر میں کئی مواقع بھی موجود ہیں وزیراعلا نے کہا کہ اگر ہیدرباد کو صاف سترہ بنایا جائے تو اس کی عظمت میں بھی اضافہ ہوگا سرمایہ کار بھی ہیدرباد میں کروڑھا روپے کی سرمایہ کاری کے لیے آگے آ رہے ہیں وزیراعلا نے بتایا کہ سولہ میں کو پروگرام کا آغاز ہوگا اس پروگرام میں پینتیس ہزار سے زائد کارکن حصہ لیں گے ہاری تا ہارانم پروگرام کے تحت شہر میں تین لاکھ پودے لگائے جائیں گے انہوں نے عوام سے پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کی اپیل کی ہیدرباد کو جاتھی ایس ت Reyन teaser Leuten höchez چônچک وаче اکر ی garnSch hinge noc لautreiels کو چھین کچھ لے تین لاکھ پروگرام کی شای نہیں مینے اندر لوگ اکڑی گا اکڑکا سوچھ ہیدر آباد کاری کرتا گا ہیروں دنیا نیم مات لردتا ہوننا دائچےشمن اوی کاری کرتا ہوننا سمپورنگا وجہ وانتا چید دامنیاں کورککونٹا ہوننا اتتا سمش the biggest problem our nation is facing today that the people of country doesn't know پراجلا یوکک سنگٹی تا شکتی لونٹ وینٹ 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 پاور ایند و آفائیر ایند و والاکت تلوو والا انکہ یونیٹ آئی تے انتہ انرجی جنریٹ ہوتا دو آئی انرجی ایٹ وینٹی عدبتال سوچن سکلتا دو والا کا نالج لید it's all about providing leadership وزیر اعلیٰ کیجندر شکر راہو نے آئندہ چار سالوں میں تین سو بیس کروڑ پودے لگانے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کی حدود داروں کو ہدایت دی ہے سیکیٹری منقضہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ گیارہ میں کو زلے کلیکٹر اور محکم جنگلات کے حدود داروں کا اجلاس طلب کیا جائے جس میں شجرکاری کے منصوبے کی حکمت عملی کو قطعیت دی جائے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ عوامی مقامات سڑکوں اور کھلے مقامات پر پودے لگائے جانے چاہیے وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ میں سندل کی لکڑی کی پیداوار میں اضافے پر بھی زور دیا انہوں نے اس پروگرام میں عوام کی شراکت داری کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر تشریر کا مشورہ دیا تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے وزیر اعلیٰ کیج اندرشے کر رہا ہو چار روزات دورے پر دلی روانہ ہو گئے ہیں اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ مرکزی وزیر دفاع منوہر پارکر سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں سینک سکول کو ورنگل میں قائم کرنے کے لیے نمائندگی کریں گے کنٹونٹمنڈ علاقے میں سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے ارازی فراہم کرنے سے مطالق بھی وزیر دفاع سے نمائندگی کی جائے گی وزیر اعلیٰ محکوم دفاع کی ارازی کی فراہمی پر متبادل ارازی فراہم کرنے کا بھی تیقن دیں گے فلیگل گنڈا میں جو مرکز محکوم دفاع کے تحت ہے اسے ریاستی حکومت کے حوالے کرنے کا بھی مرکز سے مطالبہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ مرکزی وزارہ راجناس سنگھ ونکر این ایڈو اور سزانند گوڑ سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی تقسیم کے معاملے پر تبادل خیال کریں گے ہفتے کے دن کے سی آر نیتی آئیو کے اجلاس میں شرکت کریں گے جبکہ اتوار کو وزیر اعظم نریندر موڈی سے ملاقات کریں گے گزشتہ ایک مہینے سے ریاستی حکومت کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اپریل میں کلیکٹرز کانفرنس حکمران ٹی آر ایس کے پلینری اجلاس پارٹی کا جلسے عام اور پھر آخر میں پارٹی کے عوامی نمائندوں کے تربیتی پروگرام کی وجہ سے وزیر اعلیٰ اور وزارہ کے سیکیٹریٹ میں برابر حاضر نہ ہونے سے کام کارچ پر کافی اثر پڑا ہے ٹی آر ایس کے پروگراموں میں عددار مصروف دیکھے گئے اب حکومت سوچ تلہنگانہ اور سوچ ہیدراباد پروگرام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے اس سے پہلے حکومت نے بجٹ اجلاس کے دوران آپ پاشی پروجیکٹس شہر کے مسائل جیو اٹھاون اور انساٹھ پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن موسم گرمہ کے دوران ہنگامی کل جماعتی اجلاس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا جبکہ موسم گرمہ کے اختتام کے لیے اب صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے ٹی آر ایس قائدین نے وزیراعلا کیج اندر شکر راؤ کے افراد خاندان کے خلاف کانگریسی قائدین محمد علی شبیر اور پرنم پرباکر کے ریمارکس کی مذہمت کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس قائدین راجشور راؤ اور بھانو پرساد نے کہا کہ محمد علی شبیر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کیسی آر اور ان کے افراد خاندان کے خلاف تنقیدیں کر سکیں کیونکہ وہ ایک کھوٹا سکہ ہے بھانو پرساد نے کہا کہ کانگریس میں اپوزیشن کا اہدہ رکھنے والے محمد علی شبیر کو عوام کی فراہ و بہبود کے بارے میں حکومت کو تعمیری مشورے دینے چاہیے انہوں نے کہا کہ سابق میں محمد علی شبیر محکم برقی کے وزیر تھے اس وقت کسانوں کو برقی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ وزیر اعلیٰ کیجنر شکر راؤ نے برقی مسئلے کی کافی حد تک یہ ایک سوئی کر لیے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے تربیتی پروگرام پر بھی پنم پرباکر کی تنقیدیں مناسب نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے پارٹی قائدین کو توجہ دلانے کے قرض سے کیسی آر نے تربیتی پروگرام کا احتمام کیا تھا راجش پر راؤ نے کہا کہ ٹی آر ایس کے اقتدار میں آئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے کیندریہ ودیالہ اسکولز میں رکنے پارلیمنٹ کے کوٹے کے تحت داخلوں کے سلسلے میں دار السلام میں قرآن دازی کے ذریعے پانچ طلبہ کا انتخاب عمل میں آیا محتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری عراقین اسمبلی احمد بلالہ اور جعفر حسین میراج کی موجودگی میں قرآن دازی کا عمل انجام دیا گیا صدر مجلس اور رکنے پارلیمنٹ حیدرباد بیلسٹر رسولدین ویسی کے کوٹے کے تحت کیندریہ ودیالہ اسکولز میں پانچ نشستوں کی گنجائش پائی جاتی ہے مرکز اسکول میں خواہش مندوں کی کسرت کو دیکھتے ہوئے صدر مجلس کے کہنے پر قرآن دازی کے ذریعے پانچ طلبہ کو منتخط کیا جاتا ہے اس موقع پر بچوں اور سرپرستوں کی کسیر تعداد موجود تھی رکنے اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقے کے علاقے بودھلی شاہ کھڑکی میں رکنے اسمبلی فنڈ سے دس لاکھ روپے کے مسارف سے تعمیر کیے گئے کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا نئے کمیونٹی ہال میں سالارہ ملت سمر کیمپ کا بھی آغاز عمل میں آیا احمد بلالہ نے اس کیمپ کا افتتاح کیا کیمپ میں ٹیلرنگ مہدی ڈیزائننگ کے تربیتی کورسس رکھے گئے ہیں اس موقع پر احمد بلالہ نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی مقامی مدلسی کارکنوں کی کسیر تعداد اس موقع پر موجود تھی احمد بلالہ نے شاہ کولونی میں بھی سمر کوچنگ کیمپ کا افتتاح کیا اس کیمپ میں لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے کمپیٹر کورسس شروع کیے گئے ہیں سی پی آئی کے سینئر لیڈر اور مجاہد آزادی رام ورڈی کے انتقال پر وزیراعلا کیجندہ شکر راو نے اظہار تازیت کیا ہے اپنے پیام میں وزیراعلا نے کہا کہ رام ورڈی کے انتقال کی خبر سے انہیں گہرا صدمہ ہوا ہے وزیراعلا نے رام ورڈی کو تلنگان عوام کے ساتھ نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے والا لیڈر قرار دیا ناسنگی کوکا پیٹ میں واقع حضرت پیر بادشاہ کی مزار کو منہدم کرتے ہوئے چند نامعلوم افراد نے وہاں نشان مبارک کو بھی جلا دیا تھا لیکن مقامی افراد اور متعلقہ پولس نے درگاہ کی حد بندی کرتے ہوئے مزار کی مرمت و حق پاشی کی نشان مبارک بھی نیا نصب کیا گیا اطلاع ملتے ہی رکنیسن لی چامین احمد پیشہ خادری نے بھی نارسنگی پہنچ کر درگاہ کی زیارت کی انہوں نے متعلقہ پولس خودداروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی اس درگاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی پولس کو چاہیے کہ وہ خاتیوں کا پتہ چلائے اور ان کے خلاف کار روائی کرے پولس پر کوکا پیٹ علاقے میں ایک قدیم درگاہ شیف ہے حضرت پیر بادشاہ صاحب قبلہ کی اور صبح یہاں سے اطلاع ملی کے درگاہ شیف کو کچھ لوگ نقصان پہنچائے اور نشان مبارک کو بھی جلائے دیا گیا اطلاع ملتے ہی یہاں پہ آئے اور آنے سے ہم آنے سے پہلے کچھ لوگ جمع ہوئے پولس آئی اور اس کو کلر کر کے چنہ پانی کر کے جھنڈے بھی چڑھا دیا نہیں اور ان اسپکٹر سے میں بات کیا تو بتا رہے ہیں کہ اس درگاہ پہ سب سے زیادہ ہاں حاضری دیتے ہیں اس میں غیر مسلم زیادہ اس علاقے خرب و جوار کے مسلمان بھی آتے ہیں لیکن زیادہ آنے والوں میں غیر مسلم ہیں پولس کا شبہ یہ ہے کہ اگر متی سے حادث آتی طور پر نشان مبارک کو غلاب چلا بلکے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تو اس سے قبل بھی اس درگاہ شیف کو مندیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی نارسنگی کی ابتدائی مجالیس کے لوگوں نے نقیب ملت بیرس رہی سو دنویس صاحب کو توجہ دیلائی تھی ان کی توجہ دیانی پر اس کا جب تحفظ ہوا تھا کیس ریشٹر ہوا تھا اور آج بھی ہم کو انداد آئے کہ یہ شرپسندی کی کوشش ہے پولس کا کام ہے کہ اس کی انکاری کرے مستقبل میں کبھی بھی ایسا حادث ہیں یا نہ ہونے پا اس کے تحفظ کے لیے پولس اقدامات کرے تنخواہوں کی راست ادائیگی اور ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے محکم برقی کے آرزی ملازمین نے چیتنیا پوری میں دھرنا دیا ملازمین جے ایسی کے نمائندے سیدلو گزشتہ پانچ دنوں سے بھوک ہرتال کر رہے ہیں ملازمین نے بتایا کہ راست تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے تحریر تیقن بھی دیا گیا تھا لیکن انتظامیاں اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا ہے ملازمین نے انتبا دیا ہے کہ اگر مطالبات کی ادم یکسوئی ہوئی تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی سنگا رڈی کے سرکاری دوا خانے کے امرجنسی وارڈ میں ایک کتہ داخل ہو کر عدویات کو زمین پر بکھیر دیا گزشتہ ہفتے پولس کی جانب سے دوا خانے کے اندرونی اور بیرونی حصے میں سوچ بھارت پروگرام کے تحت صاف صفائی کی گئی تھی جس میں تین پولس ملازمین نے حصہ لیا تھا لیکن دوا خانے کا انتظامیاں اپنی لاورواہی برابر جاری رکھے ہوئے اور کتے نے سیکیورٹی سٹاف کی ادم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امرجنسی وارڈ میں داخل ہو کر عدویات کو اپنے مو سے ادھر ادھر پھیلا دیا سکندر آباد ریلوی سٹیشن پر بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو ریلوی پولس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق تین میں کو زلے رنگارڈی شکرپلی کے ساکن راکیش عرف راکی نے فون کرتے ہوئے سکندر آباد ریلوی سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو اور تین پر بم رکھے جانے کی اطلاع دی تھی فون کال محصول ہوتے ہی پولس نے بم اور ڈاگسکائٹ کے ہمراہ ریلوی سٹیشن کی تلاشی لی تھی لیکن اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی تھی پولس نے کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور راکیش کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے ہیدرباد سٹی پولس نے نوٹ زون کے علاقے ترملگیری میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی جس میں ڈی سی پی صدیر بابو اے سی پی کنیش ریڈی اور انسپیکٹر ترملگیری کی قیادت میں دو سو پچاس پولس جوانوں نے حصہ لیا پولس نے ترملگیری کے علاقے پدہ کمیلہ میں آپریشن کیا جہاں پولس نے چھ سزائی آفتہ مذرمین کو حراست میں لیا جبکہ چھتیس کاریوں کو دستاویزات نہ دکھانے پر ضبط کر لیا گیا محکم ڈرگ کنٹرول کی اہتداروں نے شہر میں مختلف مقامات پر میڈیکل شاپس پر دھاوے کیے اہتداروں نے کوکٹ پلی میں قواعد کی خلاف ورزی کے تحت فروغت کی جانے والی دواؤں کو ضبط کر لیا محکم ڈرگ کنٹرول کی اہتداروں نے انتباہ دیا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدویات فروغت کرنے والوں کے خلاف سخت کار روائے کی جائے گی شیخ پیٹ کے علاقے میں پینے کے پانی کی پائپ لائن سے متصل گڑھے میں نامعلوم شخص کی مسخ شدہ لاس دشتیا ہوئی ہے مقامی افراد نے پائپ لائن کے پاس سے بدبو آنے پر گلگنڈا پولیس کو اطلاع دی جس کے پاس لاش کو گڑے سے نکال کر عثمان نے دواخانہ منتخل کیا گیا پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے نوا پیٹ جلے رنگا ریڈی کے رہنے والے پینسٹ سالہ ایس کے رحیم چار میں سے لا پتہ ہو گئے ہیں وہ اسد بابا نگر کسی کام سے گئے تھے کسی کو نظر آ جائیں درخواست کی گئی ہے کہ بہدر پورا پولیس کو اطلاع دی جائے اور آخر میں سرخیاں ایک بار بھی دونوں ریاستوں میں آٹی سی کے ایک لاکھ سے زائد ملازمین ہر طال پر عوامی ٹرانسپورٹ نظام مفلوچ آریزی ملازمین کی ہر طال غیر قانونی جمعیرات تک رجوع بقار نہ ہونے پر نوکری سے برطرفی ممکن آٹی سی ایم ڈی کا انتباہ ہیدر آباد کو سائنٹیفک طریقے سے ترقید دینے کا عظم شہر بھر میں تین لاکھ پودے لگانے وزیر آلہ کا اعلان اور سیکیٹیریٹ میں وزیر آلہ کی کم حاضری گزشتہ ایک ماہ سے سرکاری کام کا چھپ خبرنامہ ختم ہوا قرص علی سید کو اجازت دیجئے فی امان اللہ